بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقوی آج جمرات انیس ستمبر ہے آپ نے مشہور معاورہ سنا ہوگا کہ کامیابی کے سو باپ ہوتے ہیں لیکن ناکامی یہ تیم ہوتی ہے یعنی کہ اگر کامیابی مل جائے تو ہر شخص آ جاتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا میں نہیں کہتا تھا کہ ایسے کر لو تو ہم جیت جائیں گے اور پھر اگر ناکامی ہو جائے تو پھر سب اپنا مو چھپاتے پھرتے ہیں بلکل اس وقت ایسی صورتحال ہے وفاقی دار الحکومت اسلامباد یعنی کہ شہر اقتدار میں دو انتہائی اہم معاملات پر میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ گزشتہ چھانوے گھنٹے کی جو فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے منظر نامے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اب جو صورتحال ہے اسے کہتے ہیں کہ اب برینڈ نیو سیچویشن جو ہمارے سامنے موجود ہے ایک تو گزشتہ چھانوے گھنٹوں کی اہم ترین ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رک ہوں گا لیکن بالخصوص دو معاملات پر بات کریں گے ایک تو جو ڈیبیکل ہوا جو ڈیزاسٹر ہوا اس ویکنڈ پہ جس کو مڈ نائٹ آپریشن کا نام دیا گیا ہے ویکنڈ آپریشن کا مشاہد حسین سید کی طرف سے اس کی آفٹر میٹ میں جو عطا تارڑ صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں کون کون سے جھوٹ بولے گئے ہیں اور وہ جھوٹ کیسے پکڑے گئے ہیں اور پھر دوسری انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اڈیالا کے اینڈ پر جہاں پر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے کچھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے پھر ان کی اینگلنگ میڈیا کے اوپر بڑی ڈیفرنٹ لی کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے جو ایک ممکنہ اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ اب تقریبا تشکیل پا چکا ہے جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے درمیان اس میں درادیں ڈالی جائیں اور مولانا فضل الرحمان کو بدزن کیا جائے لیکن س بات ہی عمران خان جو گفتگو کر رہے ہیں اس نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اس تمام معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے پہلے ذرا میں آپ کو یہ سامنے دو خبریں رکھ دیتا ہوں اتا تارڑ کی جو پریس کونفنس ہے اس کے حوالے سے اور پھر میں آپ کو دو آڈیو سنواؤں گا جو ایک سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کی ہے اور دوسری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ اتا تارڑ صاحب جو دعوے کرتے وہ نظر آ رہے ہیں ا وہ کس طریقے سے غلط ثابت ہوتے ہیں اچھا اتا تارڑ صاحب نے جو پریس کونفنس کی ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے یعنی اب منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک ابحام حکومت برقرار رکھ رہی ہے کہ اگلے چیف جسٹس وہ یہ نہیں واضح کر رہی کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ ہوں گے یا پھر جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گ جو آئینی ترامیم حکومت لانا چاہتی ہے ایک فیڈرل کانسٹویشنل کورٹ بنانا چاہتی ہے اس کو شیلف نہیں کیا ہے اس کو بند نہیں کیا ہے ان کے مطابق وہ ابھی بھی رام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے مطلوبہ دو تہائی اکثریت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتا تارڈ نے کہا کہ ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے ڈرافٹ میں وزیر قانون ان کی ٹیم اور اٹورنی جنرل شامل تھے کئی وہ بنا رہے تھے تو پھر اتا تارڈ صاحب جو ہیں وہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرافٹ میں یہ سب شامل تھے تو کیا اتا تارڈ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مسودہ دیکھا اور شفافیت کو جمہوری تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ اس کا مسودہ میڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے عوام کے ساتھ یا کسی بار کانسل کے ساتھ یا ریٹائیڈ ججز کے ایک پینل کو بلا کر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں یا ماضی میں انہوں نے رکھا یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو پہلے اس سے پہلے کہ میں اتا تارڈ صاحب کی مزید گفتگو سناؤں یہ آپ ذرا سن لیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاکان عباسی and remember that کہ شاہد خاکان عباسی مسلم لیگ نون کے ان سرکردار آنماوں میں شامل تھے کہ جب وقت آیا تو نواز شریف نے انتخاب شاہد خاکان عباسی کا کیا کہ ان کو میں اپنی جگہ وزیر اعظم بناوں گا دوہزار سترہ میں پاناما والے معاملے کی آفٹر میت میں تو ان کا انگریس یا ان کے تعلقات مسلم لیگ نواز کے چاہے وہ سینٹرز ہوں ایمین ایس ہوں ایم پی ایس ہوں ان تمام کے ساتھ ان کے ایکٹیو روابط موجود ہیں اور اس مسودے کے حوالے سے کہ جو یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کہیں سے آیا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ مسودہ آیا اور حکومت کا کام اس میں صرف ایک پوس کیے کا کردار تھا کہ انہوں نے لانا تھا نمبر پورے کرنے تھے اور آئی ایس میں ییس میں ووٹ دینا تھا اس کے حق میں ووٹ دینا تھا اور یہ ترامی منظور کرا لی جاتی ہیں اس کے اوپر شاہد خاکان نباسی نے کچھ کہا ہے عطا ترہر صاحب کی نظر کرتے ہیں ذرا سنیے آپ نے نہیں دیکھا میں نے حکومت کے بینچ کے لوگوں سے بات کی کئی سے اپوزیشن سے بات کی حکومتی وزراء سے بات کی کسی نے کانون سیلیٹر سے بات کی کسی نے کانون نہیں دیکھا ہوا آپ پاس کرنا جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قائمہ کمیٹی سے بھی ہو کے آیا ہے اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کونسی قائمہ کمیٹی میں میں نے قائمہ کمیٹی کے میں فرانس نے بھی پوچھا ہے انہوں نے بھی نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی ایک مسوطہ دکھاتے تھے کہ تھوڑا دوسرا ہوتا تھا اچھا یہ تو ہے جو شاہد خاکان عباسی نے کہا اچھا آتا تارڑ آگے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مصبت انداز میں بات چیت ہو یہ کتنی مصبت ہو یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس مصبتہ موجود تھا پھر انہوں نے کہا پھر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کامران مرتضی اور وزیر قانون کی اس مسوطے پر شک وار بات ہوئی ہے سیاسی جماعتوں میں مزید مشابرت میں حرج نہیں فیلحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اور آئینی عدالت کو ہیڈ کرنے سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی یہ تاثر درست نہیں کہ آئینی ترمیم کا مسوطہ کہیں اور سے آیا تھا ایک تو یہ ہے پھر یہ تو تھی ان کی گفتگو جو انہوں نے ایک نیجی ٹیلیویزن کے ساتھ کفتگو میں کہی پھر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس بڑی دلچسپ ہے جس میں اتا تارڈ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے مسوطے پر سیاست کی ہے کسی کو این نارو نہیں ملے گا بڑا حیران کن بیان ہے اتا تارڈ صاحب جو ہے اور اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اتا تارڈ صاحب جو ہے وہ کوئی بیانیاں بنانے میں یا وہ لوگوں کو اپنی جانب اپنی جماعت کی طرف حکومت کی طرف اٹریکٹ کرنے میں بدترین پرفارمنس دکھاتے وہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اتنی مائنڈلس قسم کی اور اتنی فاؤنڈیشن لس یعنی بنیاد ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر آپ امارت بھی کھڑی کرنے گر اس کی چاہے وہ جھوٹ کی امارت ہوگر اس کی بنیاد کوئی کم از کم آپ اتنا مضبوط کر لے یعنی اتا تارڈ صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر سیاست کی ہے تو مسلم لیگ نون کیا کر رہی تھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ چولے کے اوپر کوئی چڑھا کر کوئی دیکھ بنا رہی تھی بریانی آپ بھی سیاست ہی کر رہی تھے سب نے سیاست کی ہے فرق یہ ہے کہ عمران خان کی یا اپوزیشن کی یا تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست اس معاملے میں کامیاب ہو گئی ہے وہ اچیو کر لیا ہے انہوں نے جس کا گمان نہیں تھا دیکھیں پاکستان میں کچھ میٹس ہیں ان میٹس کو ہم نے گزشتہ اڑھائی سال میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کے اوپر کروس لگا دے کٹا لگا دے تو اس کا پولیٹیکل فیوچر ختم ہو جاتا ہے دارک ہو جاتا ہے اور ہر دن کے ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو برائٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پھر یہ میٹس تھی کہ حکومت حکومتی مشینری ریاستی مشینری ادارے میڈیا جس کے ساتھ نہ ہو اس کی سیاست تو یوں سمجھیں کہ بہ گئی سلاب کے بڑے ریلے میں جو ہے وہ کسی خصو خاشاک کی طرح تنکوں کی طرح اس کو بہا کر لے جائے گی اور اس کیا سیاسی فیوچر کوئی نہیں ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکتا ان تمام چیزوں کے خلاف ہونے کے باوجود تحریک انصاف نے جیسا پرفارم کیا چاہے وہ بائی الیکشنز ہو چاہے آٹھ فرولی کا الیکشن یہ میٹس بھی ہم نے ٹوٹتے دیکھیں پھر جو ہم نے میٹس ٹوٹتے ہوئے دیکھیں یہ کہا جاتا تھا کہ جلسوں میں گرمیوں میں کوئی نہیں آتا تحریک انصاف نے گرمیوں میں جلسہ گاہیں بھری کھچا کھچ بھری پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جو رات کا وقت ہے اس وقت جلسوں میں کوئی نہیں آتا بارش میں کوئی نہیں آتا رمضان میں کوئی نہیں آتا یہ تمام میٹس ایک کے بعد ایک ہم نے ٹوٹتے دیکھیں پھر یہ میتھ تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر یہ تمام کے تمام سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہونے والے لوگ ہیں یہ اپنی کمفرٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے ادھر سے ان کو جیل میں ڈالو اور ادھر سے وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں عمران خان نے یہ میتھ بھی توڑ دی وہ جیل میں موجود نظر آتے ہیں اب جو ایک اور میتھ تھی کہ جب اسٹابلشمنٹ ادارے حکومت ریاستی مشینری جن کے پاس دینے کے لیے نوازنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اپنی نمبر گیم پوری نہ کر سکیں وہ اپنے جو اپوزیشن ہے اسے لوگ نہ توڑ سکیں تو اس میں بھی ہم نے اس ویکنڈ کے اوپر ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک بلکل ایک برینڈ نیو منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اب عطا تارڈ نے تو یہ کہا کہ سیاست کی ہے پھر انہوں نے کہا کسی کو اینارو نہیں ملے گا پھر انہوں نے یہ کہا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے وسیط اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اس پر گفتو شنید کی بلکہ کوشش کی کہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہو پارلیمان میں تمام جماعتوں نے آئینی ترامیم پر سیر حاصل گفتگو کی آئینی ترامیم پر پارلیمان کے اندر اور باہر سیر حاصل مشاورت کی گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے مسودے کے حوالے سے کردار لائے کے تحسین اچھے یہ بلکل سفید جھوٹ ہے کہ مشاورت ہوئی یہ ہوا سب کو معلوم ہے کہ اتوار والے دن جب انہوں نے بندے کٹھے کیے تھے کہ اب ووٹنگ ہونی ہے اس وقت منظر نامہ کیا تھا انہوں نے تمام لوگوں کو بھر لیا تھا اکٹھا کر لیا تھا پیپلز پارٹی کے تمام جو ایمین نیز ہیں سینیٹرز ہیں حکومتی تحاد کی تمام جماعتوں کے ان کو پابند کیا گیا تھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہو اس وقت تک نہ کسی نے مسودہ دیکھا تھا نہ کوئی مشاورت ہوئی تھی نہ سیاسی جماعتوں میں مشاورت ہوئی تھی اور جس قدر مشاورت ہوئی تھی اس کا پول جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمن نے کھولا ہے جو مولانا فضل الرحمن نے کا وزارہ سن لیں تاگیت آتارد صاحب نے جو بات کیا اس کا آپ وراثیٹی کا اس کے درست ہونے کا اندازہ لگا سکیں دیکھیں اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے یا نہیں تو پھر جو پروائیڈ کیا گیا وہ کیا تھا کسی کو پروائیڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا یہ کیا خیل تھا لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی کو قابل قبول نہیں بلانا یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت بہو نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ جو ہے وہ گفتگو کی مولانا فضل الرحمن نے جس سے جو حکومتی دعوی ہے وہ زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اڈیالہ کی طرف جہاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہوئی عمران خان نے جو کہا ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جب حکومت کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ بیک فوٹ پر نظر آتے ہیں وہ اپنے چہرے چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انڈیفنسیبل سمجھ رہے ہیں خود کو ان کے لوگ میڈیا پر آ کر دفاع کرنے کے لیے اس سارے ڈیزاسٹر کو تیار نہیں ہیں ایسے وقت میں جو ہے وہ عمران خان اب لہور جلسے کے حوالے سے اور دیگر جو باتیں کر رہے ہیں وہ حکومت کے لیے اس سیچوئیشن مزید خراب کر سکتی ہے عمران خان نے کہا کہ اپنی طاقت بچانے کے لیے آج ملک کو دوبارہ اس نہج پر لائے جا رہا ہے قانون کی بالا دستی کو ختم کیا جا رہا ہے قانون کی بالا دستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آسکتی یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں پھر عمران خان نے کہا کہ مجھ پر ایک سو چالیس کیسز نو مئی سے پہلے ہو چکے تھے دو قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور اب تک کتنے مقدمات ہیں اصل تعداد مجھے بھی نہیں معلوم پھر عمران خان نے کہا کہ چائنہ کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی بیرون ملک مقیم پاکستانی اساسہ ہیں کرزوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالا دستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے پھر عمران خان نے کہا کہ ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے چار امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے ترمیم تین امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنا پڑ رہی ہے ان امپائرز میں قاضی فائز عیسیٰ حامر فاروق اور سکندر سلطان راجہ شامل ہیں توسیع اس لیے ہے کہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں پھر عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالا دستی نہ ہونے اور فراڈ حکومت کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے دوسرا نواز شریف زرداری اور موسن نکوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں ملک کو اس لحات کی ضرورت ہے پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا سیاسی استحقام کے بغیر معیشت مستحقم نہیں ہو سکتی آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میان مار سے ہو رہا ہے چار ہزار پاکستانی کمپنیوں نے دوبائی چیمبر میں ریجسٹریشن کروائی ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ لہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے جو بھی ہو جائے لہور کا جلسہ کریں گے قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی نواز شریف کو چوہتر ہزار ووٹ ڈلوائے گئے مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتیال دلانا تھا ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی اسلامباد ہائی کوٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری کی گئی نئے چیف جسٹس کے سامنے جب نو مئی کی پٹیشن لگے گی تو اصلیت سامنے آ جائے گی انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ راستے سے ہٹ گیا تو نو مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی یہ گفتگو ہے جو عمران خان نے کی جس میں ایک میسج موجود ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ گھر چلے جائیں گے اور منصور علی شاہ آ جائیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ایک رینیوڈ ایفٹ کرے گی کہ نو مئی کے حوالے سے اور آٹھ فروری کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے یا کم از کم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انشور کر لیا جائے کہ جو ٹربونلز ہیں جن کا کام ہوتا ہے الیکشنز میں انتخابی جو عذرداریاں ہیں ان کو نبٹائے وہ ٹربونلز کام کریں اور ایک مرتبہ فارم پنتالیس سنتالیس کی کہانی کھلنا شروع ہو گئی تو پھر وہ حکومت کے قدم اکھاڑ دے گی تو گجشتہ چینوے گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں بڑے فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس انہوں نے منظر نامے کو اتنا تبدیل کر دیا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت جس نے خود اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا تھا یہ دعوے کر کے ارلی سیلیبریشنز کر کے کہ ہم جیسے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور بڑی فتح ہونے جا رہی ہے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کو یہ جو ہے وہ دبا اس ساری سیچویشن میں عمران خان کے لیے جو پولیٹیکل سپیس وہ ری کیپچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کوششوں کو بڑا دھچکا لگا ہے اور جو یہ منظر نامہ ہے اس منظر نامے پر بڑی امپورٹنٹ ہوگا کہ بائیس ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں این نو سی تو نہیں ملنے لگا چھاپے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں تحریک انصاف ایک نارمل سائز کے جلسے سے بڑا جلسہ اگر وہ کرنے میں جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جو تحریک انصاف کے سٹینڈرڈز ہیں ان میں نارمل سائز سے تھوڑا سا بڑا جلسہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جیم پیکٹ سب سے بڑے جلسے سے بڑا جلسہ ہونا اگر ایسا جلسہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو جو مومنٹم ہے وہ پھر آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا سوابی جلسے کے بعد بائیس اگست کو جو جلسہ ہونا تھا وہ جب نہیں ہو پایا تو مومنٹم ٹوٹ گیا مومنٹم ٹوٹتا ہوا نظر آیا لیکن پھر ہم نے اس کو ری بلڈ ہوتے دیکھا آٹھ ستمبر کو اور وہ بھی حکومت کی بیوکوفی کی وجہ سے مومنٹم بنا اگر راستے کھلے ہوتے چاہے اس سے بڑی تعداد میں لوگ آتے نہ اس قسم کی فائری سپیچز ہوتی ہیں نہ اتنا غم و غصہ لیڈرشپ کے طرف سے سٹیج سے کیا جاتا اور نہ ہی اس جلسے کو کامیابی سے کرنے کا ایک جو تاثر ہے اس سے ایک میتھ جو ہے ایک اور میتھ ٹوٹتی تو وہ ساری صورتحال اور پھر اس کے آفٹر میت میں تحریک انصاف کے ایمن نے اس کا پارلیمنٹ سے اٹھایا جانا اس نے اس کو ایک مومنٹم کی شکل دیا اور اگر بائیس ستمبر کو جتنا سنجانی کا جلسہ ہوا تھا اتنا ہی جلسہ کرنے میں اگر لاہور میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑی خطرے کی بات ہوگی تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز بھرپور کوشش کریں گی کہ پنجاب میں جو ماضی میں ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا وہاں پر جلسے کو ناکام بنایا جائے نہ ہونے دیا جائے اور اگر ایسا وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ان کی بڑی پولٹیکل ایچیومنٹ ہوگی ادروائز پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کو مزید ڈینٹ ڈالنے میں ان کو مزید کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اب تک کے لیت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ